اسلام علیکم آج کا ہمارا عنوان ہے تخلیقی لکھائی آپ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں یہ تو بیٹا جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اللہ تعالی کی سب سے پیاری امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالی کی سب سے پیاری امت ہے تو سب سے پہلے اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور دوسری چیز کہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت سی دنیاوی نعمت ادا کی ہیں جیسے پانی ہوا ترہ 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 کے پھل میوے فسلیں ہزاروں ترہ کی انگنت چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے لیے جب اس دنیا میں آیا تو اس کے لیے پیدا فرمائی اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں بیٹا اس کا شکر ہم کیسے ادا کریں گے سوچیں کیا کریں گے ہم جی ہمیں ان نعمتوں کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے جائز طریقے سے کرنا چاہیے اگر اللہ تعالی نے ہمیں یہ نعمتیں ادا کی ہیں جیسے مثلا پانی ہے اس کو فضول ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو اللہ تعالی کی دوسری نعمتیں ہیں اس کا اگر ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ ہے تو کسی غریب کو اور جن کے پاس یہ چیزیں اللہ تعالی نے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ان کو بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اس کے پھر وہ نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی جو ہمیں اللہ تعالی نے جسمانی نعمتیں ادا کی ہیں مثلا آنکھ کان ناکھ زبان ہاتھ پاؤں اب ان آنکھوں سے ہمیں اچھائی کو دیکھیں دیکھنے کے لئے اللہ تعالی نے بہت بڑی نعمت جیسے ادا کی ہے اچھا دیکھیں اچھا سنیں اور زبان سے اچھا اور مٹھا بول بولیں سچ بولنا چاہیے ہم ان دنیاوی نعمتوں کا اللہ تعالی کی ان نعمتوں کا جسمانی نعمتوں کا اسی طرح سے حق ادا کر سکتے ہیں برے کاموں سے بچنا چاہیے اپنی زندگی کو اچھے مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہیے اپنی زبان کو سچ کہنے پہ اپنے کانوں کو اچھا سننے پہ برا بلک سننے اور کہنے سے بچانا چاہیے ٹھیک ہے ان نعمتوں کا اگر ہم اچھے طریقے سے صحیح استعمال کریں گے تو ان نعمتوں کا حق ادا کریں گے پھر اللہ تعالی نے ہمیں والدین بہن بائی سب سے بڑی دنیا میں جو نعمت ہے وہ ہمارے والدین ہیں ہمیں اپنے والدین کی حدمت کرنی چاہیے حدیث ہے کہ والدین کے سامنے ہمیں اف بینی کرنا چاہیے ان کا حال کو کم بجال آنا چاہیے ان کی فرمابرداری کرنی چاہیے یہ بھی اللہ تعالی کی والدین ایک اللہ تعالی کی نعمت ہے ان کی خدمت ان کی اطاعت یہ بھی ہمارے لئے فرض ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو دین اور وہ تعلیمات جو وہ ہمارے لئے لے کے آئے ہمیں ان تعلیمات پر ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے سب سے آخر میں وہ رب کائنات وہ عظیم ذات ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے دل سے شوق سے نماز ادا کرنی پانچ وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے اور اس کی حمد و سنا اس کا ذکر اور اس کی تعریف یہ سب چیزیں ٹھیک ہے اس کی جسمانی نعمتیں ادا کردہ اس کی دنیابی نعمتیں والدین جیسی نعمت ان سب چیزوں کا حق ادا کریں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں جو اس نے ہمیں عطا کی اب ان پوائنٹس کو میں نے آپ کو بریف کیا ہے اب آپ ان سب پوائنٹس کو دیکھیں اور اپنے الفاظ میں اس سوال کا جواب کہ آپ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں ایک پیراگراف میں لکھئے اللہ حافظ دعاوں یاد رچگhel بار ڈو موسیقی